ایک سلوات سال دی اول عبادت اچھ اس سال اپنی اپنی زواری دی مہور واسطے بھی ہر بندہ تھی لائے عظیم ذکرچ یاد رکھو انا مرہومین نوں جڑے پشلے سال ان اور اس سال توڑے ناک شریک نہیں ایک سلوات اپنے اپنے مرہومین دے درجات واسطے بھی ہر بندہ تھی دعا ہے ذکر دے وارس تورہ دورایاں قبول فرمانا بہت بڑی عبادت ہے ذکر امام حسین علیہ السلام سننا اور اس عبادت اچھ منگیوی دعا یقیناً قدیر ادنی ہو سکتا ہے تکلیف آمین دی دی ساں سارے تکلیف کرو آمین دی جتنے بیمار نے صحت عطا فرمانا جتنے مقروض نے قرض عطا فرمانا بے جرم قیدین رہائی عطا فرمانا مجلس عذاب مقبول فرمانا مانیہ مجلس دے رزق عزت بخت اقبال جانج بے وہا اضافہ فرمانا انا مجالس دے صواب بالخصوص ملک صاحب دے مرہومین اور حاضرین دے مرہومین دے نام عامالش درج فرمانا کسے مومن مومنا عزدار ماتمی مرد مستور سادات غیری سادات بچوں کسے نو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک بہن دیرا دروزے دے زبانا اجازت ہے نوکری داغاز کی کاروانِ مباحلہ دی سرپرستِ عالی بی بی او عزتدار بی بی کہ اگر مباحلہ کی صفوں میں وہ موجود نہ ہو تو خدا کی خدائی اور دین کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے او عزتدار بی بی کہ جس کا جلنا بقائے توحید ہے جس کا میدانِ مباحلہ میں آنا زمانہ تیرے حالت ہے او عزتدار بی بی جس کی چکی سے وہ حلی کھاتا ہے جس کے دروازے سے جہان کھاتا ہے حد کھولو او عزتدار بی 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 داد ماملہ نہیں توجہ ہوا مجالے سے عشرہ محرم فکر کا نہ آئے تو او حاصل کرنا ضروری ہے فکرِ حسائل میں فکرِ مجالے سے عشرہ محرم باقی تو ماشاءاللہ بڑی تعداد ہے چھو پہلے دن بہت زیادہ او بی 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 بڑے سیانے لوگانالگفتبول جو پنجتن کی انجمن کے مرکزی اجلاس میں مرکز تعارف ہے حتی کے چادر تلے جڑیاں چار ہستیاں ہور بیٹھیان او کوئی بھی تھوڑے تعارف اللہ نہیں ایک نبیان دا سردار ہے ایک ولیان دا سردار ہے دو جوانان جنت دے سردار ہے چون سرداراں دے وچ بیٹھ جئے اللہ سرداراں دے نا نہیں چاہ رہے اللہ پہ آدھا ہے یہ بطول ہے یہ اس کے بابا ہے جنا ہاتھوں چھوڑا کسے لگا اتا جا ہوئے اے سام بڑے اللہ مجموعہ حاضر ہوئے یہ بطول ہے یہ اس کے بابا ہے یہ اس کے شوہر ہے یہ بطول کے بچے ہیں اتا کہ مستور دا نا تو جنازے وچ بھی نہیں چاہا جاندہ مرد دا چاہا جاسی با فلاں مر گئے مستور دا حوالہ او دا خاندان ہے فلاں کی بیٹی فلاں کی زوجہ فلاں کی ماں نہ کوئی نہیں اے چادر تلے پانچ بیٹھیں وہ پہ پچھ دیں پانچ کون ہیں وہ نہیں پیادہ یہ رسول ہیں وہ پیادہ یہ سیدہ کے باپ ہیں یہ سیدہ کے شوہر ہیں یہ سیدہ کے بچے ہیں زور لاماں مائک پڑاں یکم محرم ہیں میں قبر حسین تے حاترہ کے پیادہ میں قبر دیاں کندہ تک اس بندے دا متھے تے حاترہ کے شکریہ دا کراں جڑا اس آسان گلتے جلدی بول پوے اللہ دا بطول دے نان الپنجان دا تعرف کرانا اس گلدی دلیل ہے زمین پہ خاندان رسالت ہے عرش پہ خاندان زہرہ بولنے والی ہیں زبانت جناب زہرہ رانی ہوئے ہاتھ کی سیدہ موتاں جنا ہوئے ہاتھ اٹھ دائی اُسدہ جنبتا ہوئے کہ سین خیرات دے رہی ہے وہ تو چادر کو لے پنج کٹھے نگاہ 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 دے نگاہ دے رہا وہ تو چادر کو لے پنج کٹھے نور چادر چو نکلے آرشنال ٹکر آیا ملائکہ نے حضرت عمین وحی تو پوچھے استاجی یہ کون ہے اور عمین وحی نے مالک تو پوچھے اور اے بھی گل پن لے بنو بے حضرت جبرائیل ایمین اللہ نے الڈریکٹ نہیں بول دے جیڑا عزت اللہ فرشتہ وچ دو مخلوقات دا فاصل ہے اے چینل سمجھو جبرائیل چل ہور تھلے آؤ انبیاء کل وئی آن دی ہے نا کل وئی ہے نا اور انبیاء لے کے آن دا جبرائیل جبرائیل دی گل لے لو نا لو دی گل لے کلم نا کلم دی گل لے مالک نا انبیاء جبرائیل لو کلم مالک انبیاء جبرائیل لو کلم مالک یہ یہاں ڈائریکٹ نہیں بولتا کلم بھی فرشتہ ہے لوہ بھی فرشتہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی کلمہ پڑھ کے پیادا نہیں بیٹھا اوشیہ جدا حد تلنے رہ جائے چھے میں تو کچھ ہی آگیا آپ کی دادی کا لکب ہے محدثہ اس کا مطلب کیا ہے امام فرمایا جس مستور سے وہ ڈائریکٹ بولتا ہو اسے محدثہ ہے جس سے وہ ڈائریکٹ بولے ان جبرائیل امین بولے اوہ پانچ چادر تلین نگاہ دیو بھائی اوہ پانچ چادر تلین ان جبرائیل پوچھ رہا ہے یا ربے ومن تحت القصہ کہ یہ چادر کے نیچے کون ہے ان ملائکہ پوچھے ہے تو سمجھ آگئی ہو جبرائیل کیوں پوچھے ہے میں اس بارگاہ پہلی وری آیا میں ایتروں داخل ہوئے ہیں مثال ہے ایتروں داخل ہوئے ہیں پہرے بیٹھے گئے بیٹھا انجھ داخل ہوئے ہیں انجھ نکلنا ہے ادھروں گھٹی جانا ہے ایک دروازہ آؤ نظر آ رہا ہے اوہ یقیناً مسجد نظر آ رہی ہے میں پہلی وری آئے ہیں میں نہیں پتا مسجد پیش نماز کون ہے موزن کون ہے بارگاہ دی چابی کس کھولے متولی بارگاہ دا کون ہے مسجد دا کون ہے مستورات دا ہستہ ہوتے کدھو جاندہ ہے اور کوئی دروازہ ہے یا نہیں اگلی سجے کدھے جارہی یا کھبے کدھے جارہی میں جا اتھے رہ پوہاں اور پنج نماز آئی تھی پڑا بار نکلا تھے بندے پچھڑوں میں کون کون ہے مقتدی دا بھی پتا ہے نمازیاں دا بھی پتا ہے موزن دا بھی پتا ہے متولی دا بھی پتا ہے پیش نماز دا بھی پتا ہے بولی جے سمجھ آئی تھا جو بار بار ان کے دروازے پہ کبھی چکی چلانے آتا ہے کبھی درزی بن کے آتا ہے چادر تلے پانچ کٹھے نو کیوں پوچھ رہے ہیں بھئی مالک یہ کون ہے یہ دا مطلب ہے پانچ کٹھے بیٹھے تے جبرائیل پہچانیاں پانچ کٹھے بیٹھے تے جبرائیل پہچانیاں اور اللہ پڑے آئینہ دا کسیدہ اللہ کیا ہاں یہ ندت ہاں ہاں تاہو مالک یہ کون ہے وہ جتے پڑھ رہے ہیں پڑھن والا پاک ہے سنن والے پاک جنہ دا پڑھیا جا رہے ہیں یتاہرہ کم تطہیرات مصدا ان خدا کسیدہ پڑھیا یا ملائکتی و یا سکان السماواتی انی ما خلق تو سماع مبنیتن ولا ارزن مدھییتن ولا کمرن منیرن ولا شمسن مزیتن ملائکہ اور آسمان میں رہنے والی مخلوق سنو کہ یہ چادر کے نیچے کون ہیں یہ جو آسمان کو اٹھایا ہے زمین کو بچھایا ہے ہماؤں کو چلایا ہے بادل کو برسایا ہے اناج کو گایا ہے یہ آدم کا تصفر یہ حبہ کا خیال یہ فرشتوں کا سجلہ یہ اگلیس کا انکار یہ نوح یہ سفینہ یہ ابراہیم یہ آگ یہ اسمائیل یہ جھری یہ یعقوب یہ رونہ یہ یوسف یہ کومہ یہ عرمیاء یہ امتحان یہ دانیان یہ سفر یہ زندگی یہ موسا یہ دریا یہ عیسی یہ سولی ہوا یہ فضا یہ خلا یہ درن یہ چرن یہ پرن یہ پہاڑ یہ دریا یہ سہرہ یہ زمین یہ آسمان یہ گھر یہ حجر یہ زفر یہ پتھر یہ کعبہ یہ منا یہ مکہ یہ جہان ہا اولائے الخمسہ اللہ زینا ہم تحتل کے ساتھ سین زہران نیرا چھیا نہ ہوئے جدہ ہاتھ تھلے رہ جائے اللہ پہ آدھا ہے یہ جو 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 بنایا ہے جادر والے پانچ کے سن کے مہبار چلے ہتھ مالک علیہ او تھا کے والو علینا لکل نرم راہ میرے فرنٹ سیٹ دے سوار لالا جی لالی ران گرمی لگے کوئی ہوش میں نعوید ہے میں کو جانا ہوں میں کیوں نعوید ہے آؤلاء الخمسطن لذینہم تا تلکسا یہ جو 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 بنایا ہے ان چادر والے پانچ کے صدقے میں بنایا ہے یہ ہیں تو سب ہے چیرہ چیرہ کھلاو چیرہ چیرہ شاد کرو چیرہ تو بتر لگے پہ توڑے پیرہ نگل ہو رہی ہے انہوں نے ذکرہ مسکرانا بھی سواب ہے بھئی قبر حسین تھے ہاتھ رکھ کے پیادا تفسیر نور سکلائنے ترہ پنجوہ امام پیادا ہے ہمارا ذکر سن کے حلقا سا مسکرانا پچاس سال کی نماز تحجد سے زیادہ سواب ہے سواب اللہ اینہ در چیرہ چیرہ مصفرہ ذکرہ چیرہ دریعہ علیہ آلائل خمست اللہ زینا حمدہ تلقسا ایک ورحی بولے آئے سارے یہ ہیں تو سب یہ نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں ہیں ان سے یہ سب ہے اور میرا توریہ کے سوال ہے کیا قرآن محمد و آول محمد قصیدہ نہیں کیا اللہ ایندہ ذاکر نہیں کیا ملائک ایندہ سناخان نہیں حدیثِ قصادی کیوں ضرورت پیش ہے حدیثِ قصادی کیوں جنابِ سیدہ دی عزت وستے پوری بات کیوں وجہ ہے بھے بندے درود اس پر بڑھتے ہیں اے کدوین چوک اچھ کھلاؤ کیا جن بھاؤ مبارکو بھی تم ہی درود اللہ جاگتے بندیاں نہ لگا لیں ستیوں یا نال نہیں میں بھی درود اللہ یہ بھی وہ بھی انکل بھی وہ بھی ایک دن کو لوں گزریا سلمان اس کو لے دستر جیدہ ایمان اُسا کہا یہ کیا بحث ہے اُسا کہا یہ بھی درود یہ بھی درود یہ بھی یہ بھی یہ بھی کیوں رسول دے رشتے دی وجہ توں ہم بھی ساہبان درود ہیں کہ ہمارا رسول سے رشتہ ہے اب درود خدا کا دیا ہوا توفہ ہے اور یہ توفہ خدا خود دیتا ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ اللَّهَ بھی پڑھ دا ہے مَلَائِكَ بھی پڑھ دیں اِمَانَ عَلَيْكَتَهُ اُسا بھی پڑھنا ہے اُن بھنے آکے اوڑی یہ درود ہے سلمان سدھا گیا نبی اللَّت دستر لگا حدیث کے ساتھ سلمان سدھا گیا نبی دروازہ کھٹکایا یا رسول اللہ سلام علیکہ السلام دیکھو میرے مالک بار سادہ بندہ تیرے کوئی نہیں گیا بار سارے درود آلین اُن فیصلہ کر کے دیو کون درود اچھ ہے کون درود اچھ نہیں ہے نبی فرمایا سلمان یہ جو میری زبان ہے یہ وہی بولتی ہے جو وہی بولتی ہے مجھے انتظار وہی ہے فَنَزَّلَ جِبْرَائِلُ وَحَلِلْ عَرْزِ جِبْرَائِلِ زمین کے نازل ہوئے مِٹھا سونا مدنی اللہ درود و سلام دے بات پہ آدھئی اے درود اَنَرَوْلَا اِتھے نو مکڑا دھید درواز دیتے جا آیت تدہیر پڑ ازنِ تخول مانگ خودی یمنی چادر لے اس تلے آپ بیا علی نبولا حسن نبولا حسین نبولا سیدان نبولا پنج کٹھی ہو جاؤگے نور چادر جو نکلے گا میرے آرشنال جکرائے گا ملائکہ میرے تو کچھ ہوں گے یہ چادر کے نیچے کون کون ہے تم بھی ہوگے علی بھی ہوں گے حسن بھی ہوں گے حسین بھی ہوں گے نہیں یہ شیعہ جلہ حتھ لے رہ جائے اللہ کیا نا تیرا نا جاسا نا علی دا نا حسن دا نا حسین دا مَيَقصَهَمْ فَاطِمَةُ وَعَبُوْهَا وَتَعْلُوْهَا وَبَنُوْهَا یہ سیدہ ہیں یہ ان کے بابا ہیں یہ ان کے شوہر ہیں یہ ان کے بچے ہیں نجف دا شاہ دے رشیعہ اللہ کیا میں بدون دے نان دارت کر رہا کے پورے زمان دستا یاد رکھو زمانے والوں رسول دے رشتہ دارتے درود نہیں بدون دے رشتہ دارتے اگر کوئی صاحب درود ہے تو وہ ہے کہ جس کا رشتہ حضرت زہرہ سے ہے اگر کوئی خدا کا درود و سلام اس جہان میں لے رہا ہے تو وہ لے رہا ہے کہ جس کا رشتہ جس کی نسمت حضرت زہرہ سے ہے اولین شرط ہے کہ بطول راضیوں میں بطول دی رضا رضائے توحید ہے اور اگلی جو روایت پڑھ رہے ہیں شیخ صدوق علیہ رحمہ نے لکھی ہے صدوق علیہ رحمہ تو ارے مذہب دہو مجتہد ہے جنہوں جناب زہرہ اپنا پتر آکے ہوئے حور میں اس دیگل کرائے صدوق علیہ رحمہ شیخ صدوق امام زمانہ دی دعا نال پیدا ہوئے ایس گلتے پندیاں دی تاک نہیں پہی میرے سرداروں اصلا غریب مسکین سادات دعا کرنے تے بچا جام پھوئے تے پورے پنٹ نو دست دیو بپیرہ دیتا ہے تجڑا امام زمانہ دی دعا نال آیا ہے شیخ صدوق علیہ رحمہ نے روایت لکھی ہے اور اس مروی امام سادق توں اور پچھے سلسلہ جا رہا ہے امام اول تک صدوق آخرین کے مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب ممبر تبیٹھن اور میرے مولا دے سامنے اگل کی تھی کہ امالک جہان تو آپ کے لئے بنا ہے امیر فرمایا اگر سات لوگ نہ ہوتے تو ختم ہو جاتا سات معصوم نہیں سات لوگ سات بندے توالے ساڑے آ ساڑے بچوں سات بندے نہ ہوں دے تو خوصہ کے مالک کیسے ختم ہوتا امیر فرمایا نہ بارش برستی نہ آنا جگتا سورج سوا نیزے پہ ہوتا زمین مثل انگارہ ہوتی انسانیت بلک بلک کے تڑپ تڑپ کے مرتی اگر یہ سات لوگ نہ ہوتے اور آپ تو صبح نہ آج پڑھئے یا کل پڑھئے چلو نہ چاند تو پہلے تھوڑا سمجھا لو اگر اگر میرے پچھلے سادا اے بچہ نرسری دا پہلے دن سکون جائے پہلے دن وہ گھار آکے نہ مان دست دا ہے وہ امیر جو نے میرے نال سجے پاسے بیٹھا وہ مو میں نے یہ نہ کھبے بیٹھے ہو فارغ یہ بچے ان کے میں پتہ لگ دا ہے بچہ پوچھتا ہے نا ہاتھ کھول میرا چاند ہاتھ کھولتے رہے نا بچہ پوچھتا ہے نا اور نا کو آجائے نا جی کیے نا اتوارا جی میرا نا محمد علی اور بچہ فرون آجا یا علی مدد پیر بھائیاں علی عباس محمد عباس خون عباس میرے ناں تو پتہ لگ رہے ہیں فروق عباس اور وہ لوگوں میں باب یہاں دا بچہ تھا نہیں نا میرے سے میرے ناں تو آئیڈیا تو ہو رہا نا کس ناں تو پتہ لگ رہا کہ مذہب کیا ہے یہ دے مطلب ہے ناں چاہیے اگو لائن کلیر ہو جاندی ہے پھر مذہب کیا ہے فروق عباس آون عباس سیمن عباس محمد صدیق محمد فاروق اہل سنت بھائیاں دے ناں نا اجتارہ سنگ منمون سنگ تو انہیں سمجھا رہے ہیں تو انہیں آل شمل کر رہے ہیں حاضر ہو جوان حاضر ہو انہوں ساتھ بندیاں دے گیتے ناں ہے ناں تو انہوں میں چاہوہاں میں پہلا ناں چاہوہاں سیانے تو سی ایڈیو پہ میں تواناں کھا محمد صدیق تاں بھی سمجھ رہے ہو تھے محمد علیہ آقا تاں بھی سمجھ رہے ہیں اے ہو دروازے تے بیٹھے ہو یا آخری ازاد دار تک جے پہلا ناں ہویا توانے آلاں تے تسی ناں بولے میں شکایت نجف دے شاہ کے کرسان جے تواناں نہیں تھے پھر توانی قسمت تے سادی بھی قسمت ساساں پائے رہا تے ہاتھ لا گئے بیا دے مولاں تسوہاں ناں کیڑے کیڑے زہراں دے شہردانی تے ہاتھ پھیر کیا دے پہلا سلمان خلال سلمان دے پھیر بھیڈان ہےrole مجھ سے بہت تہ квар買ت Juice خلال سلمان دینے ہی نے بولن دینے پہلا سلیمان نبی ہے سلیمان جی وہ جو لام کے آگے یہ ہے وہ نبی کا نام ہے یہ سین پہ زبر ہے لام کے آگے میم ہے سلیمان محمدی درجہ منی تفائز ہے جس نبیہ کیا ہے الفاتمہ تو بزاتو منی جس نبیہ کیا ہے الحسین اسے نبیہ کیا سلیمان محمدیہ یہ تو ان پتا ہے نا اپنی داڑی نال ایک دن کسی بندے آکیا سلیمان یہ تم اپنی داڑی سے دروازہ صاف کر رہے ہیں عقیدے دیگا لے مننن دیگا لے میں تو دروازے سے داڑی پاک کر رہا عقیدہ بولے تھا زبان حل نہیں چاہی دیا حل نہیں چاہی دیا زبان پہلا بندے ٹوٹل کتنے ہیں پسلے سرداروں پہلا سلمان دوسرا کاؤن ہے واہ میرا مولا میرا مالک اس بندے دی عزت وہ پڑھن واستے کاش کے پا رہون دے سکھے کی تے پرواز کر دے سلمان علی آخرین دوسرا مقداد بن اسود جاؤ کائنات دے خزانین اترازو دے ایک پلڑے چرپ کھو میں حضرت مقداد دی عزت ایک حدیث پڑھتا اس حدیث دا مل کرو بزہرہ دے بابے دی زبان چون اس بندے دا مقام کیا نکلے کل تک نہیں اگلے عشرے تک بولو میرے سرداروں اس حدیث دا مل نہیں برابر نہیں انصاف پورا نہیں ہوتا حضرت مقداد بن اسود گزرے نینجلی دے بارو مسجد نویم صحابی ہاتھ پیرا تے لاکہ سرکار سانہ اپنے اپنے مقام دستے اے تمہیں اے تمہیں اے جینا مقداد گزرے یہ کیا ہے تو انواستہ علی انولی اللہ دا حدی مجلس دے فکر اچھے پہلی حدیث لے جانا گرنا حضور فرمایا میرے سوالاک صحابہ میں یہ شخص مقداد ایسے سجا ہوا ہے جیسے قرآن میں اللہ نے علیف رکھا علیف رکھا ہو جو میں قرآن چلیف ہے یہ میرے صحابہ اچھ مقداد ہے تیسرا کاؤں ہے ابو ازار یہ تھا تھوڑا زیادہ سیانے ہویا بندہ ہے یہ تھوڑا زیادہ جانے ہوئے پہلے ابو ازار نہیں پہلے جندہ بھائی جندہ کردہ دےنا بہت زیادہ مقروض آئی مالک کو لایا مالک نواغ پہ آدھا تیری جتی دا صدقہ نظام پہ چلدہ میرا کردہ نہیں لندہ امیر فرمایا آج نماز مغربین تو بعد شمال علی پاس سے چلا جائیں آبادی مقجہ سی ویرانہ آجہ سی جنگلوں سی سرخ پتھروں سی خودے کول بھائی تدوئے ہاتھو تیرا کیا کھیں یا علی مدد جنہ کی صدہ دینا ہے بول پہویا ہے ایتھو منگلویا میرے سردار آبوزر گیا نماز مقی شمال علڈوریا آبادی مق گئی ویرانہ آگیا جنگل آگیا سرخ پتھر آئی یوتے ہتھر کھیا یا علی مدد آگیا سکھے کی اور گردے نوادے ازادارو ہائی پتھر دے بند سونا گیا ہائی پتھر دے بند سونا گیا ہائی پتھر دے بند سونا گیا سونا چایا کرزہ لائیا اگلی نماز چلی دے سامنے آیا میرے مالک فرمایا ہونہ بوزر ہو گیا آدھا جی مالک میں ابوزر ہو گیا سارا سونا لگیا یا کوئی رہ گیا آدھا مالک تھوڑا جی بچ گیا میں اس جنگل چھوڑ آیا میرے چھوڑن دی دے رہی اور پھر پتھر بن گیا امیر فرمایا اپنے گھر رکھ دا سٹور کر دا نماری اچھ ماندہ پکسج رکھ دا پکسج رکھ دا کن پھر مکلوز ہو گیا تک اے کرے گا نئیو شیعہ جدہ ہاتھ لے رہ گیا اے انج پہراتے ہاتھ لان گیا دا یوڑی جیوی میں کوئی پہاڈ پچھنا ہے میں تے پتھرہ نہ کھنا ہے یا لیی مالک جیدے انڈرہ لیڑا ہاتھ اٹھا کے والو ہائی وری بولو سارے میں کوئی پہاڑ پٹھنا ہے میں تے پتھرہ نہ کھنا ہے یا لی سونا ہو جن سلمان مکداد ابو ذر کتنے بندے ہو گئے ماشاءاللہ سفر نال نال ہے چوتھا کون ہے امار بن یاسر بندے آدھے نے صحابہ نہیں صحابہ دے نام نہیں کیا یہ مصطفیٰ دے اصحاب نہیں اصحابہ دے ذکر نہیں کر رہے اصحابہ دے کل بھی غلام صحابہ دے آج بھی غلام صحابہ دے فازل شہید آدھائی صحابہ دے جتی دے دور ساڑھی اکھاں دے سرما ماں ازاد دے حبشی کیوں نہ ہو اسلام دے پہلے شہید حضرت امار دے والدین یہ بہت بڑا رتبہ ہے درجہ ہے جوانو اسلام دے پہلے پہلے شہید امار دے ماں با حضور فرما رہے ہیں بندہ نہیں حق و باطل دے نہ کھیڑا ہے رکھا دے میدان اچھ سفین دی جنگ پہ ہون دی امار گھوڑے تو لٹھا ہے امار دا سار علی جھوڑی پا کے پیادن جڑا امار نو نہیں رہو دا ولی دا کچھ نہیں ذرا نظر فضائل تے رکھنا سلمان مقداد ابو ذر امار آئے کوئی پنجمہ ناہت نہیں کوئی پنجمہ بندہ ہے خدا جانے ہونا لوگا کیم منیا محمد و آل محمد پنجمہ کون ہے جابر ابن عبداللہ انساری حیران ہو گئے ہو نا سوڑ گے میرے سر جابر ابن عبداللہ اس بندے دی بھی سنو پہلا مجاور حسین پہلا زوارِ قبرِ حسین پہلا متولیِ قرب و بلا پہلا خادمِ قرب و بلا صحابیِ رسول صحابیِ علی صحابیِ حسن صحابیِ حسین صحابیِ زین العبدین صحابیِ محمدِ باکر اس چھے معصومین دی زیارت کیتی ہوئیے یہ دو بندن جنہ چھے انوے کھی ہویا ایک جابر ایک حبیب اس بندے دی اگلی فضیلت دسائیں او بندہ ہے جنہوں پردیج بے کے رسول دی تھی حدیثِ کے ساتھ سنونا ہی ہے شیوہ کون ہے عبداللہ ابن مسعود ستوہ کون ہے بلا علی حبشی او تو بندہ اٹھیا اس پٹیا اسا کہ مالک میں نے تکل دست کے جانی ہے انہ ست بنیا دا اتنا مقام کیوں ہے ایک روایت ستوہ نا حضرت حضیفہ یمانی دہ بھی ہے ایک روایت بلال دہ مالک کیا وجہ ہے انہتور غدیر الحتم نے امیر فرمایا ہو تو تم ہی منے ہے اسا کہ مالک کیا وجہ ہے آسکری مالک کیا وجہ ہے کہ انہ لوگان اتنا مقام ملے جیٹا بہادرہ یلی داڑی ہنی منال پسکے زہرہ دے شوہر تو ممبر تھے بیٹھے نہیں گئے روندن ہوندہ علی ممبر تو تھلے لے کے ساسا دے مونڈے تے ہاتھ را کیا دن بڑی اوکھی گالی آدھ کرائیا اس ساتھی تے بندیاں جنا زہرہ دے جنازہ پڑی چان محرم دا چڑھ پئی آئی انہ مجلسا زندگی دیا اہم ترین وقت شامل کر خوش نصیبی نال ملدہ محرم وہ لوگ بھی یاد کرو جنہے تھوڑے نالان پچھلے سال اور اس طفل نہیں تسیدے کل چان ویکھے ٹی وی تے سوشل میڈیا تے مدینہ علیہ کدن آئی ویکھے آئیں چان چھتا تھے مدینہ علیہ آدھے ان چان چڑھ دا آئی تجافہ ساتھے گھروں ہیں جمائے ڈاندھے اور ہائے کرنوالے ازادارو خدا تو رویڈ آباد رکھے امام نالین نن پاندے اور گریئے دا آلہ میں ہوں دا آئی کے چان چڑھ دا آئی ہر امام مجلس کروان دیا اے جی راشرہ ہے اے آئی امام دے گھر ہوں دا رہے امام سادق مجلس کروانی مولا پچھے پاندے آخری جتے ازادار ہو رہا تھا اگر مومن نے ویکھیا ہے وہ دیکھو رومال ہے وہ ہموں تو رکھ دا ہے تاکہ میری بگڑی ہوئی شکل کوئی ویکھے نہ رو رہے ہیں گریہ کر رہے ہیں جوانو مگر اپنا چہرہ چھپاندہ ہے کہ میری بگڑی شکل کوئی نہ ویکھے آخر جتے ہیں گئیان بازار انہوں ڈر بھی آئی تو انہوں دکھ بھی آئی اوہ دا جگر کباب آئی میری مولا اتھوں اٹھے تے مومن دے مونڈے تے ہاتھ رکیا دن تین مون چھپاندہ تے رومال تے مل گیا ہے دینب نو تے چادر ہی کسے نہیں زگر مولا کی میں رو آپ فرمایا اونج رو جہ میں یارہ دی رات ساڑھی چوائٹ پر دے دا ٹبے دی بیڑ نال بھائی اس مجلس دی اس عشرہ محرم دی اصل وارسہ بی بی او مخدرہ بی بی جڑی ترٹے ہوئے ہاتھنا پرسہ لینوں دی جدہ کوئی مر جائے بندے توڑ جا کے پرچاندن حکبت ہو لے جڑی بوے بوے تو ٹھوٹی اس محرمے جناب زہران راضی کریے بی بین اتنا رو گئے اتنا مخدومہ دے اولاد دا پرسہ دے لوان تیرا میرا ذریعہ نجات ہو جائے محرم بہت عزیز جناب زہران اس قدر محرم دیا مجلسہ میری سین و عزیزن میں روایات اچھ پڑی ہے کوف شیر دیرین علی ایک مومنہ آئی او لیڈیز دا اشرہ کران دی آئی مومنات دا تیوہائی مفلوج اٹھنا ہی سکتی ٹور پھر نہیں سکتی او دی ایک کنیز آئی اور سارے کم بھے خدی آئی آپ او پھر اتے بھے کہ دس دی آئی بینج کارے او زلاج دے کسے دن او کنیز مر گئی اور مومنہ سوچیا بھے میں دری تے صدی کر نہیں سکتی تا میں اشرے دے انتظام کی میں کرزا مومنہ اعلان کرا چڑیا بھے محرم کوئی نہیں ہونا تچان محرم دا چڑیا دروازے تے دستا کوئی مومنہ ویڈیز بیٹھی ہے تو مومنہ آکیا اور چٹا میرا سیرے میں اوٹ نہیں سکتی جو بھی او دروازہ کھلا ہے تسی اندر آ جاؤ ازادارہ تو ہائے کر نہ کر نصیب دی آلے اندر او بی بی آئی جنہ دوں میں ہاتھ پاس رو رو رسول نے رولی ہو جی اندر او بی بی آئی جنہ دوں میں ہاتھ ہر بندہ نگاہ دے ہوئے ہر بندہ خدا رہا میں نگاہ دے ہوئے ای ایتھے متھے تھے ہاتھ رہ کے ایک ہاتھ ایتھے ہے تو دوجہ ہاتھ ایتھے چل جو ہائے کر لہے تھا جڑا ہاتھ چایا سو تروٹے ہویا ہے تو ایتھے رکھ کے پییا دیئے ایتھے مجلس ہے مظلوم دی بھلو بھی ہائے کرنالا میں بڑے دوروں آئیاں میں انہوں رون آئیاں جنہوں گھرڑا نہیں رویاں تیری ہائے بلند ہوئیے مومنہ موت پیٹھ گیا دیئے اسواری اشرا کوئی نموڑا کیوں نہیں ہونا میری کنیز مار گئی ہے برکا پوش موئے تکھلو کے آ دیئے تیری کنیز کر دی کی آئی مومنہ دیئے دریاں پان دیئے جگر سمحال میں تیرے جگر دے نیڑے آئے کرنا مومنہ دیئے دریاں پان دیئے لنگر پکان دیئے مومنات نو بٹھان دیئے مجلس تو بعد ورتان دیئے لنگر پھر ہر کسیدہ شکریہ دا کر دیئے ٹرٹے ہوئے ہاتھنا الموت پیٹھ گیا دیئے یہ سارے کم ہے جن شرم آوے ہو ہائے نکرے اسے ہوں تکاوے بھلا ہو بھلا ہو ہائے کرنا لے یہ سارے کم تسی خوش نصیب ہو ایک روایہ تواری نظر کر دا اور جتنے بھی تسی بانیاں مجلس بیٹھے ہو سال دے کسے بھی دن جنہ دے گھار پھوڑی وچھ دیئے میں سید حکیر دیئے اے گل سمجھنا یہ ہے روایت دیئے میں ان پڑھنے لگا یہ روک کے میں گل کرنے لگا یاد آگئی ہے بھائی کیسر نوے کے حکم امام رضا علیہ السلام دا جنہ بانی یہ مجلس ہوئے مجلس دنیا دریاں خود پاؤے امام رضا علیہ السلام دے گھار بے بہاں نوکران مدینہ لیکن مولا جنہ یکم محرم نو دریاں پاندیان نوکران مولا اچھی جائی کھلو وہ دس اندسو کمیں کمیں پاندیان امام آدیان ہاتھ نہ لوے آئے توانکیڑا پتہ بطول کتھے بانا ہے توانکیڑا پتہ وہ زخمی کتنا لے کتھے بانا ہے توانکیڑا پتہ میرے شامنی یا رنیوں یا کتھے ہاتھ بھولو دا جی بابا میں لقوری آقا لقوری انتظامی امور بڑا بڑا سلسلہ ہے خدا سب نو سب نو جتنے جتنے آئے اور جتوں جتوں تو رائے ہو اور جو جو کوئی دعا ہے کیونکہ یہ بھی یاد رکھو کہ محرم دجڑے اقتدائی دن لے انہیں دعا دی اجازت ہے جہاں سعداد دا پانی بند ہو جائے پھر ممنوعات شامل ہوئے اپنے کسے دکھنوں یاد نہ کر پھر صرف سن روو اسی گان میں آتوٹی کی پریشانی جیٹے پریشان ہو ولید یہاں دھیاں تو چاو کہتا سن رو پھر رو لو اینا غریبانو جے میں سارے کم آپ کرو پھر محرم ہو جائے گا مومنائز کر کے آ دیئے بی بی میں تتون نہیں جان دی میں تکرانی ہے جناب زہرہ دے پتر دی مجلس جے کر سکتی ہیں تکر میں اعلان کروانی ہے زخمی پاسے علیہ دیئے تو اعلان کرا مجلس جانے میں جانا ازادارو اعلان ہویا محرم ہے پورا شہر آیا بڑا گریہ ہویا محرم مگ گیا تیری روندیو کھی دی قسم عبر کا پوش بی بی انجدوں میں ہاتھ اس مومنہ کے کر کے تجوڑ کے آ دیئے تیرے پیر دے محرم کمی تے نہیں رہ گئی ہے کوئی ماتم کرنے مومنہ دیئے جڑا ایس واری انتظام ہویا وقتی نہیں ہویا میں پوچھ سکتیا تو ہینکون آئے کر رہی بی بی آ دیئے میں مجلس ہلے دی ماہ زہرہ آئی اوہ تو ارادہ چھوڑیا ہے شام میری زائنب لو کبر چھوٹ گئی ہے میرے گا لچبائی پا کیا دی امہ مجلس نہ ہوسی نہ پتہ کی میں لکسی لتھا کی میں آ برزور مجلس ہے بڑا تمام ہے بڑا رنگ ہے جیتے آپڑے آنسو نہیں لک رہے یقیناً جناب زہرہ آدھا پہ رہے ساتھ بندے زہرہ آدھا شنازہ مدینہ دیگلی سوالاق دی آقادی آہ مسلمان اسی کیوں پہ رونے آ کسے مزدور بھی دھی مر جائے کسے دو چار سو ملازم دھی دھی مر جائے وہ دا کم کم سکھے کی دیا پائیں مسجدیں چلانو سی فلان دی دھی فلان دی زوجہ فلان دی نو فلان دی ما ابو طالب دی نو آئی کائنات دے بڑے نواب دی دی آئی علی جائے شہنشاہ دی زوجہ آئی دے آخری گلے ہتھ نو کے آدھی یا علی میرے جنازے نائے اللہ علی کیوں نہ کر مات منال ستر سمح دی یا دی آہ نام میرا مل سر مار رہے میرے جنازے چون نام ان جنازے میری یا پس نیا تروڑیا ایک وری سائی کڑ لے کڑ لے میں بطول لہوڑا دکھ پڑا تھوڑا جاواز کھول لے سائی میں بطول لہوڑا دکھ پڑا مسلسل روڑا امام زمانہ دا کام یا بارو آقا دا کام امام سجاد دا کام اور سائی ہو گئی اور میں دیکھو ایک وری میں دیکھو میں سیدہ مظلوم دا کے راحت بن کے پیاد ایک وری میں دیکھو یہ اے بار دروازہ ہے اوہ سامنے اتھے کھلو کے کوئی کسے دے ستارہ سالہ دے پتر نو تماشا مارے بندے ماف کر دے دے بندے آدھے نسلا مقاد ایسا درینہ دشمنی پال ایسا تیریا میریا نسلا مقصی تمہیں پتر نو میوار سمجھیا اے زریع میرا حد میں غلط آخا من زہران ماف نہ کرے سکھ کی مات نہ کرے تیرے اپنا نصیب ہے چار سو بندے دے سامنے بندے زہران تماشا آئے کندہ دے زیور دھوٹ گئے پیو دیگبر نو اے کیا دیئے بابا تیرے بعد میرے پی کے موڑ گئے بابا میں ہوئی زہران آئے بابری مخکومہ میری مخکومہ اماتم کر رہا ہے ہاتھ سینے ترکھو ہاتھ سینے ترکھو سینے ترکھو اندادار ارزادار دا ہاتھ سینے یسر دیونا چاہیے میں لقواری میں لقواری میں لقواری کدی نرو اس گم دے سوا اے نہ اٹھ دے اے نہ اٹھ دے اے میں روایت نہ پڑھ دا اگر سن سک دے تو ہن سن جس جناب زہران ماری آئی اس مدینہ دے بازار ایک دن ابو زر نو تماش ہمارے ابو زر دی ایس اکھ جو خون جاری ہو یا اچھ دو ہاتھ رکھ ابو زر مٹی کے بیٹھے بیٹھے ابو زر آکھ ہائے غربات ہائے قسمت ہائے غریبی بندیاں ہاتھ نہ پہ ہونا کیا تہ دو آج دہ دے اللہ میں آپ کے معافی منگے جڑ اور ماتم نہ کر سکے ابو زر آپ سڑھ آکھ آکھ پٹن دیو میں روڑ دیو میں ماتم کرن دیو میں اپنے دار دے نہیں مرد ہوگ نہیں سہ سکے اللہ جانے ظاہران آگے میں سوڑی جنر دمائچہ لگ بگول مٹی تھے جھان پہ آئی آئی آؤ میرا پاولا آمیرا مولا آمیرا مولا آباد رہے آباد رہے کدی ہائے نہ کریں آزاد آر کدی ہائے نہ کریں جا مسلمان جا مسلمان آج جا لڑکانے پچھ بے نظیر پتل کتھ ہوئی پنڈی میرے شہ دفن کتھ ہوئی لڑکانے کیوں ہوئے انہ انہیں زلین کبرستان کوئی نہ کیوں جنازہ ایتھ ہو چاہی انہ اتھ لے گئے انہ کہ بی بی شہید دی وزیعت آئی من پہ آل دفن جا مسلمان تن بی بی دی وزیعت یاد تجڑی بطول علی دہ حت نف کہا دیا یا علی من باب آل دفن آل یا علی مرحبا 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 خدا تیرا ویڑا آباد رکھے خدا تیرا ویڑا آباد رکھے ازاد آل اس غمد شوا قدی نرو میں پتران دیا چوٹیا دعائیا این دعا کے پیاد نانے دی کبر پہ جاؤ نانے نو اکھ دعا کر سید نانے الٹرے جناب زہرہ اچھا ماں ایسا 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 کو مرض ہوگی نا جتھ ڈاکٹر جواب دے دے پتر پھر ماں کوئی پچھن جائے تا اپنی نہیں دستی کوئی آکھے نا جی ہون تو دی تب یہ دک کیا لے ماں دی میرے پتران دا خیال رکھا میری دی کوئی کج نہ آکھے میری نکی اولاد ماں اپنی پھوپیاں کے ہاتھ جوڑ دی میری دی خیال رکھا ماں اپنی بہن آکھے میری دی ماں اپنے پیرام آکھے اجڑے نان کے انگر بڑا خیال رکھ دی خیال رکھ آکھے فزا تے اسمہ ہاتھ نہ کیا دی آئے میرا کوئی دی آئے میری کوئی بھین میری زینب بھٹی پر دی میرا حسن امیر میرا حسن میرے پتر کوئی اوکھا نہ بولے میری ادھیان کوئی اچھا نہ بولے میری ادھیان کوئی جنگ نہ دے لے میری اولاد خیال رکھ یا علی میرے یا علی میری اولاد میری قبر کا لائے ہو آئے اگلی وسیعت یا علی یا علی فدق مل جائے تو میرے اباس دا بھی حصہ ہے اچانک میری مخدومہ فرما یا علی یا ذرا گڑ چاہی جاؤ ایک نکی جائی یا میری سائن آن کے ماد ہتھ ہتھ رکھی میری سائن این کر کھولی کوئی نو کبول ہون دی نا تے جھولی اچ راک ایک نکی یا چولا کڑی چولا کڑ کڑی خدا بوتر دی سیا نا آس ہو سیا ایک کوئی آئے کر نا انہوں آکھ لاج رکھے ما دروٹیو ای ہتھ نال ہتھ کھول میرا چان ہتھ خدا مات مست بڑھائے ہتھ حضار کرو جو ہل کے دی بات مئی ہو ما دروٹیو ای ہتھ نال یا لی ہون جدن میرے بھائی آؤ یا لی دروازے تے کھلو کے یا لی دو اچھی آئیتا یا لی قرآن دیاں پڑے آئے کیوں پڑا یا لی میری دی پرتے دار ہے یا لی جتھ میری ذائم چھپنا ہو یا نا تو چھپ جا سی پھر دوسری ویڑے چاہ سو پھر دی دام سامنا نہ سی اگل میں بڑی تسلی نہ لا کھاؤ گلی بھری یا زادار پرتے دار ماما تے بھینہ جنا دے نہیں بھرا اس جملے تے منگ لگ آئے میری بھینہ منگ لگ آئے جڑی بھرا دی خواہ شرخ دی آئے جڑی چھولی خالی یا کتر منگ لگ علی دہ حت ناب کے پیاد یا علی میرے بعد ڈھی شادیاں کر آئے علی یا دن کیا مسئلہ تے بدول آئے میرے دی 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 آئے سترہ خان دی آئے زادار مات منا کرے ہو نہیں شکدہ علی یا دن کیا بجا ہے کیوں بھرا منگ دی آئے بدول مو تے پٹ کے آئے میرا کوئی آئے دھارا آکے مارے یا ایک وری مات بطر کے آئے جدا کوئی آئے جنہو دھارا آکے مارے یا جدے اٹھارا آئے انہو بھوئے بھولتے بھولا آکے مارے یا شرم آئے تو آئے نہ کر یا شرم آئے تے قریب دی محرم آئے نہ کر یا شرم آئے نہ کر یا وین کرا تو ایک کو دو سہارا دی خدا تیرا بیڑ آباد رکھے اس غم دے سوا کدی نہ رو میں ازاد آرہ دو نک سید ایک انجان کے نانے لے سج بہ گیا ایک خبے بہ گیا اوڑے اینج دویں زانو زانو اتے اے اتھ نبی دی کبر ویکھ رہے نالے رو رہے جنہ ماں مرین دی ڈٹھی آئی نہیں نکلی تیری آئے نہیں نکلی پی آئے آسان کرا آسان کرا جد آج دیا لکی را جم آت آئی حسین آئی میں مدینہ دے بازار جو گلی مڑی آئے پتر میرے گئے آکے ہاتھ ہجو آئے آدھ بابا آئے سگلی چھونا جا بابا گلی بدلا بابا اتھو نہیں لگنا بابا گلی بدلا ہے کوئی ماتم کرنا لہا علی یادر کیوں بدلا آئے بابا سامنے آئے جو ساڑی مال تمہ چا آئے بابا سامنے آئے آئے ساڑی مال سند پاڑی آئے اور سمجھو اور سمجھو جنہ ماری بیکھی آئے ہاتھ سار پہ رکھو ازادار اتھو مسائد ہے اتھو ماتم دن 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 ازادار روز صرف گریے دے نہیں ازادار روز مر دن تیرا نقصان ہویا تا تو پیار رونا ان دو میں سیدے تھے وڈا بھی رو بے نکا بھی رو بے ازادار رو وڈا نکن پیار بولو نانے نال نکا بڑے نال تُس بولو قبر نبی دی حال گئی میرے سردار پتر میرے شہزاد میں بھائے رام پہلے تی کدی اتنا میرے پترہ نہیں سوچیا نانے نال بول دیا آج کیوں پتر پہ سوچ دیں میں بار آم میں مون دی سواری کر آم میں واللہ الڈیا ظلفان پاوا جدے میرے پتر آکھن میں مردا جاوا جی آکھو تا میں مون دی چاوا میں جبرائیل درزی بڑھوا آم میں جنت جو کپڑے مغموا ہوسائن کپڑے ہاتھ را کیا نہیں آنا آج کپڑے لین نہیں آئے آج ناز من وان نہیں آئے نال مومن کری آئی دا گوا نان نا تا آیا ایک واری پوچھ کے دے نا ساڑی مان ماریا کیا آئے ساڑی چالی مان دروازہ کھنے دائکلی میری ماں آبان کر دی نان نا ہک ویل کر دیا یندر نا ویائے میری ذہن و پرد دار سیر کے ہاتھ ہوگا نا نیکو کھول کھنچ ساڑی نیکو نال ساڑی ساڑی نا میری مہا دیا اندر نا ویائے میری آلیا بٹی پرد دار نانا دکا دین دے آئے برش رو دائی کوئی نہ رو جی دا دی رف دائے مینو دا مات مچھائی دائے سیدہ دے نانا ساڑی اممہ آدی آئی اوچ جا نا بولو میری زین آب ڈار آئی 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 اے ہائے کرسے میں اینا دی ہائے امین شمار کر یہاں صاحب و زمان مولا اے جتنے بھینہ تھیاں نالا کے آج یکم محرم زینب دیما نو رو رائے انہیں ایک وریوں کا پر وکا جس کا پڑھتے چراغ نہیں ہے آج اشارہ کر کے آدھائے اوہ زینب دیما تیری آئے نہیں آئی ہے تیری آئے نہیں آمین ہے تیری آئے نہیں آمین ہے بڑا مسائب حق دکار شاڑا میں ڈر رہے آدھا دار بڑا مسائب سیدہ دنانا اما دی آئی اچھا نہ بولو میلیا دیاں ڈار گیا نانا ہون مردیوں پہ مار جاؤ میں پردہ نہیں پانا نانا کدھی آئے ہاتھ رکھ دیا نانا کدھی آئے ہاتھ رکھ دیا نانا یہ چالی بندے دروازہ کھولیا نانا کھوڑا جیا دروازہ کھولیا نانا کسے بندر میری ماہ دا ہاتھ نظر آیا وہ نئی شیعہ دیڑا سار پیارہ کر جائے نانا اسے نانا لے تو تازی آنا چاہیا نانا اسے اینج ماری آئے اے ہڈیا کروٹے گئیا نانا تروازہ تے تل پیا رو رو کے آدھی آئی اے ملی آئی اچھا ہاتھ رکھو بھائی ہوسوڑا دیو لکھو بھائی ہوسوڑا دیو لکھو بھائی لکھو بھائی لگلی گیا لوک تھی آدھا میرا دل میں پردہ پاوا دیا امر کرے نہ پڑا کرو ہاتھ دا شاڑا دوڑ دا یا زدار دوڑ دا یا زدار کرا زدارہ روایت پڑا زدارہ ہمیں ہاتھ لاؤ کے ان روایت پڑا لگا اگر اینڈے مجمیٹ کوئی سمجھ دا ہے جو جناب زہرادیاں پس لیاں دروازہ نال ترکیاں ہے اگلا سانہ ہوئے جمعیں بلدہ تھا تو سار پیارا کرے تیرا اپنا نصیب ہے سوکھے کی دے ازادارہ دروازہ نال نال ترکیاں اج مک گئی چکوال میرے حصے دی مجلس اسے جملے دے حسینہ دے نانا دو لوہ دیاں میں خواہے چیندہ سار ڈکھدائے و ماتم نہ کرے نانا ادھیاں دروازے بے چاہے ادھیاں دیوارے چاہے نانا جدن آگ لگیا لوہ دیاں میں خواہ سرخ ہویاں نئی شیعہ جڑا سار پیارا کر جائے نانا کیسے لا تمہاری آیا نانا پردیاں میں خواہ میری ماں دی پسلیاں زہرا دروازے تجھان پییاں رو رو کیا دیاں ہو بیاں زہرا بیاں زہرا زہرا یقعا تطلب ڈہا